تیچر گائیڈ کرتے ہیں جو آج کر اچھے سکیلز پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ جو نا یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو پہلے آپ اپلائی کریں دیکھیں پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہاں بھی آپ کو چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ہمیں جو نا یہ ہماری ایج ہے ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان کی عزت میں بھی فرق آ جاتا ہے بے روزگار بندے کو کوئی لائک نہیں کرتا روزگار والے بندے کو کہیں سے اُدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو مختلف گورنمنٹ ڈپارڈمنٹس میں لیٹیسٹ اناؤنس ہونے والی درجہ چارم کی جابز کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور لیٹیسٹ جابز لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایم بے اردو کی تیاری لیکچر آر اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جہاں میں آپ کو تھوڑی بہت جانے یہ انفارمیشن دوں گا کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں درجہ چارم کی جاب جانے یہ اناؤنس کی گئی ہیں یا انقریب اناؤنس کی جائیں گی وہیں ایک دو جانے یہ کنفیون اور ہچ کچاہٹی میں کہہ سکتا ہوں وہ بھی جانے یہ آپ کے ساتھ یہ کروں گا تاکہ آپ ان جابز پر اپلائی کرنے کے لئے کونفیڈنٹ ہو جائیں کیونکہ بعض وقت انسان جانے یہ خیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میری کوالیفکیشن اتنی زیادہ ہے اور جاب پریمری یا میٹرک لیول کی ہے میں اپلائی کروں یا نہ کروں اکثر ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بھی ہمیں جانے یہ بہتر طور پر جانے یہ گائیڈ نہیں کر پاتے اور ہمارا سارا جو بھی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہمارے مستقبل کا وہ صرف جانے یہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے اور ہم نہیں سوچنا ہوتا ہے اور ہم نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک تو پہلے لیں کہ چار ڈپارڈمنٹس میں جانے یہ کلاس فور کی جاب جانے یہ اناؤنس کی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان پر ویڈیو بنا پاؤں یا نہ بنا پاؤں لیکن آپ کی انفارمیشن میں دے رہا ہوں کہ چار ڈپارڈمنٹ ہیں ایک جانے یہ پنجاب پولیس ڈپارڈمنٹ دوسرا ہیلتھ ڈپارڈمنٹ اور تیسرا ہائر ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ اور چوتھا سکول ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ تو ان چار ڈپارڈمنٹ میں یہ بھرتھی جاری ہے کچھ ڈپارڈمنٹس میں یہ ڈسٹرک لیول پہ ہے اور کچھ میں یہ اوورال یہ ڈپارڈمنٹ کی پوسٹ ہیں یا ڈیویئن کی ہم کہہ سکتے ہیں ڈیویئن کی بھی ہیں اور اسی طرح جو نا یہ پروینس کی بھی جو نا یہ ہیں جس طرح پنجاب پولیس کی ہیں تو وہ اوور آلی ہیں اور وہ ڈسٹرک پہ بھی جو نا یہ بعد میں تقسیم ہو جاتی ہیں اسی طرح ہیلتھ ڈپارڈمنٹ کی بھی جو نا یہ ڈسٹرک بیس پہ ہیں تو یہ آپ جو نا یہ چیک کر سکتے ہیں نیوز پیپر کے ساتھ جو نا یہ ٹاچ رہ جائیں آدروائز نیٹ براؤزر یہ آپ کے پاس موبیل میں جو نا یہ ہر بندے کے پاس ہے ہر بندے کے پاس آج کل جو نا یہ پیکج بھی ہوتا ہے تو جو نا یہ جابز کے ساتھ یئر اور منت کا نام لے کر ڈپارڈمنٹ کا نام لے کر جو نا یہ سرچ کریں تو نیچے جو نا یہ ریزلٹ آ جائیں گے آپ ادھر سے جو نا یہ چیک کر سکتے ہیں باقی یہ کہ سب سے اہم چیز جو آج میں آپ کے ساتھ جو نا یہ ڈسکس کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اکثر کینڈیٹیں سوچ میں ہیں کہ درجہ چاروں کی جابز ہیں اور ہم ایم ایم ایسی یا شاید جو نا یہ بی ایس والے بھی ہوں گے اور اگر صحیح پوچھیں تو ہمارے ایردگیت کے سکولوں میں جن سکول کے ساتھ جو نا یہ ہم ٹچ ہیں ان میں پچھلی دفعہ ایم فیل کے کینڈیڈیٹس بھی ڈگریان لے کے آئے ہوئے تھے وہ وہی تھے جو فریش ہیں ظاہر ہے کسی کے ریسورسز ہوتے ہیں آگے جو نا یہ کوئی بندہ جو نا یہ منسلک ہوتا ہے دیپارٹمنٹ کے ساتھ تو وہ کہیں نا کہیں جو نا یہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جو جنہیں جو نا یہ زیادہ یہ نہیں ہوتے ہیں ان کے ریفرینسز وغیرہ تو وہ بس صرف ڈگری ہے ان کے پاس اور وہ ڈگری لے کے جو نا یہ گھوم رہے ہیں بہرحال وہ تو چلو ریئر کیسے ہیں لیکن سب سے اہم بی ای بی ایسی اور اسی طرح ایم بی ایم ایسی والے یہ تو ہم نے جو نا یہ کافی دیکھے ہیں کہ ایک سیٹ آتی ہے اور پچھلی دفعہ کا اگر ذکر کروں جب درجہ چاروں کی جابز آئی تھیں تو دو سو ستر کینڈیڈیٹس نے جو نا یہ ہے ایک سکول میں جو نا یہ اپلائی کیا تھا اب میں وہ سکول کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا نہ یہ بتاؤں گا کہ وہ کس کا سکول تھا لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی بے روزگاری ہے اچھا اب یہ کہ ہم یہی سوچ رکھتے ہیں کہ یار ان جابز کے لئے اپلائی کروں یا نہ کروں دیکھیں میں تو جو نا یہ ایک عام آدمی کو جو نا یہ مد نظر رکھ کے بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ کچھ ویورز ایسے بھی ہوں جو صاحب استطاعت ہوں جن کی جو نا یہ مالی حالات بہتر ہوں تو وہ تو کافی چیزیں جو نا یہ منیج کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس جو نا یہ جابز کے لئے اپلائی کرنے اور ٹیسٹ دینے کی جو نا یہ فرصت بھی نہیں ہوتی تو جو نا یہ جب مجھے اچھی طریقے سے جو نا یاد ہے کہ جب میں نے آخری جاب کے لئے اس جاب پر سیلیکشن سے پہلے جس آخری جاب پہ میں نے اپلائی کیا تھا وہ درجہ چاروں کی جابز تھی ہائی کورٹ کی جابز تھی تو ان پہ جو نا یہ میں نے اپلائی کیا تھا لیکن نصیب اچھا تھا ادھر جو نا یہ سیلیکشن ہو گئی یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ اکثر جو نا میں نے یہ ذہنیت دیکھی ہے میں نے جب پرائمری سکول ٹیچر کی جاب کے لئے اپلائی کیا تھا اور اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا تھا تو وہ میرے ساتھ جو نا تھوڑا غصے ہو گئے تھے کہ تم ایم ایم ایسی ہو کتنا پیسہ سرف کیا ہے اور تم پرائمری کے بچوں کو پڑھا ہوگے تو میں نے انہیں بتایا کہ ابو آپ تو ادھر بیٹے ہوئے ہیں آپ چلیں کبھی اور دیکھیں کہ ادھر کون آئے ہوئے ہیں اس وقت جو نا یہ اس کے زلے کے لیول پہ میرے سبجیکٹ کی جو نا یہ ساتھ سے آٹھ پوسٹ تھیں اور اپلائی کرنے والے جنہیں انٹی ایس کلیئر کیا تھا وہ چوبیس ہزار کی لسٹ لگی تھی تو یہ خود یہ کرنے یہ بہت پرانی بات ہے اب تو کمپیٹیشن اور بھی بڑھ گیا ہے بہرحال میں اس چیز کو جو نا یہ زیادہ یہ نہیں کر رہا صرف یہ چیز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہی یہ ہے کہ میں ایم ایم ایسی اور یہ جابز دیکھیں بندہ ہمیں جو نا یہ سینئر ٹیچر گائیڈ کرتے ہیں جو آج کر اچھے سکیلز پہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ جو نا یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو پہلے آپ اپلائی کریں دیکھیں پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہاں بھی آپ کو چانس ملتا ہے یا نہیں ملتا ایسے پہلے جو نا یہ کر لینا میرے ایک دوست تھے جن میں ہمیں اردو کیا ہوا تھا اور میں نے انہیں یہ ایجوکیٹر کی جو پوسٹ تھی پہلے ان کا جو نا یہ نا سکیل ہوتا تھا تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ جو نا یہ آپ ایجوکیٹر کے لیے اپلائی کر دو تو انہیں کہا یہ پریمری کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا اور آج تک وہ بے روزگار ہیں تو یہ صرف جو نا یہ کلیریٹیز جو نا یہ آپ کے ساتھ جو نا یہ شیئر کرنی تھی کہ یہ آپ کے یہ ہیں پہلے جو نا یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی سیلیکشن اس سکیل میں ہوتی بھی ہے یا نہیں کیونکہ جب آپ جائیں گے نا آپ کو پتا چلے گا فائل لے گے کہ صرف آپ نہیں ہیں یہاں پوری دنیا آئی ہوئی ہے اور آپ پتہ نہیں آپ کا کیا سبجیکٹ ہے آپ سے اچھے اچھے سبجیکٹ والے آئے ہوئے ہیں دیکھیں اگر آپ نے جواب ہی کرنی ہے آپ نے ذہن بنائی لیا ہے کہ میں نے جواب ہی کرنی ہے گورنمنٹ جواب کرنی ہے پہلے دیکھیں اگر آپ کے ریسورسز ہیں بزنس ہے بزنس کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسے جو نا یہ کر لیں لیکن اکثر جو نا یہ کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے بزنس کے بھی جو نا یہ ریسورسز نہیں ہوتے اور ان کے پاس صرف وہی ڈگری ہے وہی ہے اور اس کے بعد جو نا اور کچھ بھی نہیں ہے بس صرف وہی خواب ہیں چھوٹے چھوٹے تو جو اس سائیڈ کا جو نا یہ موڈ بنا کے کھڑے ہیں تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ ان جاب سے سوچیں ہی نہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے تو اس کا سب سے بڑا فیدہ جو ہمارے لیے جو نا یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہمیں جو نا یہ ہماری ایج ہے ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو آپ جب گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایج ریزرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کی جیسے ہی سرویس یہ ہوتی ہے آپ کو اس میں جو نا یہ مل جاتے ہیں سمجھو کہ اسی طرح سمجھ لیں کہ آپ کی جہاں جا آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی ایج ہے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی یہی اریجنل ایج یہی سے جو نا یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو نا یہ چلے گی آدروائز ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے کافی جو نا یہ ہے دوسرا سب سے بڑا فیدہ کہ آپ کے لیے اپلائی کرنے کا جو نا یہ ریسورسز بن جاتے ہیں اور آپ جانا یہ مزید جابز پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں آپ کے پاس جانا یہ اپلائی کرنے کی فیس آ جاتی ہے آپ کے پاس ڈیوز کے لیے تمام تاریخ راجات آنے جانے کے یہ سارا کچھ آپ والدین کے محتاج نہیں رہتے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے بڑا اور ایک اور بھی سب سے یہ کہ انسان کی عزت میں بھی فرق آ جاتا ہے بے روزگار بندے کو کوئی لائک نہیں کرتا روزگار والے بندے کو کہیں سے ادھار بھی لے میں اپنے ذہن کے مطابق شاید آپ کو یہ عجیب بھی لگے میری باتیں تو میں ایک جو نا یہ ایک سادہ سے انسان کی طرح جس طرح غریب آدمی ہوتے ہیں انہی کی طرح یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ کہیں سے اگر مانگنے جائیں تو دوسرا آپ یہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اسے جو چیز دے رہا ہوں یہ دے گا مجھے کیسے تو امید ہے کہ ادھر اس چینل پہ ایسے جو نا یہ کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے جن کے ساتھ جو نا یہ جن کو مدے نظر رکھ کے یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں اور یہ اوریجنل فیلنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ شاید ہم نے بھی جو نا یہ کی ہو تو جو بے روزگار ہے اسے کہیں سے جو نا یہ ادھار بھی نہیں ملتی اور جب آپ کا روزگار کا ذریعہ ہو جاتا ہے ادھر تو آپ کو اپنے گاؤں میں بستی میں سٹی میں آپ کو پتہ نہیں کون کون سے مسائل جو نا یہ فیس ہوں گے میں وہ ساری چیزیں شیئر نہیں کر سکتا بہرحال یہ صرف آپ سے یہ کرنا تھا کہ تین چار فیدے ہیں آپ کے آپ جو نا ان جابز پہ لازمی طور پر اپلائی کریں پہلے دیکھیں آپ کی سیلیکشن بھی ہوتی ہے یا نہیں نہیں تو آپ کے لئے ایک نیو ایکسپیرینس ہو گا یہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شرم نہ کریں ہرگز بھی نہ کریں اگر آپ نے جاب کے لئے یہ کرنا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنی ہے تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں شرم حصوص نہ کریں تیسرا ہے چوتھا ہے پانچوں سکیل ہے اٹھوں سکیل ہے ایک طرح ایک دفعہ منسلک تو ہو جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ریسورسز بھی بن جائیں گے اور ساری چیزیں یہ ذہنیات میں نے کلیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ باقی ڈپارٹمنٹ کے آپ کو بات بتائی ہے میں نے کہ ان ڈپارٹمنٹ میں جاب کچھ میں آگئی ہیں کچھ میں آنے والی ہیں تو ان کے لئے اپنا مائنڈ سیٹ اپ کلیئر رکھیں اور ان پر لازمی طور پر اپلائی کریں اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو آپ باؤنڈ نہیں ہیں نہ ہی ان کے پاس جانے یہ شرائط ہیں کہ آپ بس ادھر فکس ہو گئے آپ کہیں اپلائی نہیں کر پائیں گے آپ بلکل ازاد ہوتے ہیں آپ ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن سے ہر نئی جاب کے لئے جانے یہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے این او سی مل جاتا ہے آپ اگر کسی لو لیول کی جاب پہ کھڑے ہیں تو آپ اس سے ہائی لیول کی جاب کے لئے محکمے کی اجازت کے ساتھ جانے یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو صرف جانے یہ ہے اس کے ساتھ جانے یہ آپ کی ایج بھی ریزار ہو جائے گی آپ کے لئے ریسورسز بھی پیدا ہو جائیں گے اور کافی زیادہ جانے یہ جب آپ منسلک ہو جائیں گے کسی محکمے کے ساتھ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جب جاب میں چھوڑ رہا تھا تو کتنی گلتی کا رہا تھا تو بیرات صرف یہ کلیریٹیز جانے یہ کرنی تھی تو یہی چیزیں آپ کے ساتھ جانے یہ شیئر کرنی تھی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوشش کیا کریں ہر بار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفع آئے ہیں اور ہمارے چینل کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیچ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تینکس فر واجنگ اللہ حافظ